یہ شامی صاحب آپ نے ان کا بیان اور زبان اور لب و لہجہ سن لیا مجھے کیوں لگتا ہے کہ کسی حد تک فرسٹریشن کا شکار ہے سرکار دیکھیں جو لیکن کے بعد لیکن لگا کے جو انہوں نے گرتگر کی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سو قدم بھی بڑھنے کو تیار ہے لیکن لیکن کاش یہ وہ لیکن نہ لگاتے دیکھیں کاش یہ لیکن نہ لگتا یہ اور اس کے بعد جو کچھ کہایا انہوں نے نہ کہتے دیکھیں ان کی جو رائے جو بھی ہو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کے کوئی تعلقات تو دنیا واقف ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ میں جانے نہیں دیا اور وہ ظاہر ہے ان پہ غم و گفتے کا اظہار کرنے کا وہ بھی کیوں موقع ہاتھ سے جانے کیوں دیں گے لیکن اس ماحول میں جس میں گفتگو ہو رہی ہے مدیر اعظم ہے نا وہ لیکن کے بعد کے الفاظ استعمال نہ کرتے کہتے ہیں ہم تو سو قدم بڑھنے کے لیے تیار ہیں آئیے آئیے بات کریں نہیں انہوں نے گفتگو کچھ ایسی شروع کی تھی کہ لیکن تعلیہ ایک حاصل نہیں دو آتوں سے بچتی ہے اس کے بعد جو آپ نے خود بھی تعبیل پیش کر دی یہی مسئلہ ہوئی ہے یہی مسئلہ ہوئی ہے اور یہ جو معیشت ہے الیکشن ہے الیکشن پہلے نہیں ہوئے اس ملک میں پھر ہو جائیں گے الیکشن کے بعد خان صاحب کی حکومت تھی اس کو اپوزیشن نے تسلیم نہیں کیا اب اپوزیشن کی حکومت بنی اس کو خان صاحب نہیں مان رہے اس کے بعد الیکشن کے بعد کسی ایک کی حکومت بنے گی نا یا تو یہ آج کے آج کے جو برسنے اقتدار ہیں یہ آ جائیں گے یہ خان صاحب آ جائیں گے جن وجوہات کی بنیاد پہ تب کی سرکار کو نہیں مانا گیا یا آپ کی سرکار کو نہیں مانا جا رہا وہ وجوہات ہی ختم کر دے نا نہیں اگر شفاف انتخابات ملک میں تو اگر آپ اس پہ اتفاق نہیں کریں گے بیٹھیں گے نہیں انتظامات پر آپ کا اتفاق نہیں ہوگا تو پھر آپ کو شکایتیں پیدا ہوں گے پھر یہ دھما چوکڑی مچے گی الیکشن جو ہیں وہ حل نہیں ہے ان کے پہلے ان کے انتظامات پر اتفاق ہونا چاہیے ان کی شفافیت پر اچھا پھر آپ اس سب میں جب کہ آ بیک ڈو ڈائلاغ بھی سکسیسفل نہیں ہو پارے اسیمبلیاں بھی تحلیل جو کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب اس میں بھی وقت لگ رہا ہے کہہ رہے ہیں پرویز لائی صاحب کا موقف اپنی جگہ ہے درست بھی ہے شاید اور لیکن جب اختیار میرے پاس ہے اس سب میں وہ کل اور آج بالخصوص ایک اور نکتہ جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ اداروں کو مخاطب کر رہے ہیں سیکیورٹی اداروں کو مخاطب کر رہے ہیں انتظامیہ کو مخاطب کر رہے ہیں آج ادلیہ کو مخاطب کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ اس ملک کا سوچیں وہ کرے کیا ادارے مجھے یوں لگتا ہے جیسے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے تو آپ آ کے بیچ میں ادلیہ جو ہے تاریخ لے دیں مجبور کریں کہ یہ ادلیہ کیسے حکم دے سکتی ہے یہ میرا یہ ہم سوال آپ کا کہ آپ الیکشن کی تاریخ لے ادلیہ کو یہ حق کیسے حاصل ہو گئے آئین کی کونسی دفعہ ہے آپ اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں جو ہماری آفواج پاکستان ہے وہ کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں جبکہ وہ برملہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غیر سیاسی رہنا ہے خان صاحب کی بات ایک بنیادی بات خان صاحب نہیں سمجھ رہے ہیں ہر ایک سے مخاطب ہو رہے ہیں وہ اپنے سیاسی حریفوں سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں جب تک یہ سیاسی حریف جو ہیں یہ ایک دوسرے کو برداخت نہیں کریں گے اس میں بھی ایک مسئلہ ہے اس میں ان کی ہاں ہے شرط وہ کہتے ہیں شرط کے بغیر آکے بیٹھیں یہ چاہتے ہیں جی آپ ہمیں تاریخ دیں پہلے انتخاب کی تو پھر آگے تیہ کرتے ہیں آپ سے معاملات وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ شرط کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھیں گے تو مذاکرات تو نہ ہوئے نرم لہجہ جو ہے جی وہ تو اپنا لینا ایک دوسرے سے سوفٹلی بات تو کر لے کوئی مسکرا کر تو دیکھ لیں ایک دوسرے کی طرف یہ جس جب بھی بات کرنی ہے تو بٹا ہی مارنا ہے نا اگر آپ نے میں یہ ارز کر رہا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ جو مذاکرات کی تھوڑی بہت راہ نکلتی ہے چاہے وہ ڈار سب اور صدر مملکت کی ملاقات ہو یا پرویس کھٹک صاحب سامہا انگیج ہوں اس میں شرط کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کی بات ہے چلو بغیر شرط کے کر لیں الیکشن میں دیر کتنی ہے یار آپ دیکھیں نا آٹھ مہینے الیکشن تو ہو نہیں ہونے تو یہ دو مہینے کے لیے تین مہینے کے لیے اتنا انگامہ کیا ہے حکومت دو تین مہینے میں کیا بھاڑ جونگ لے گی اور یہ دو تین مہینے اگر کم کرا لیں گے تو کیا کر لیں گے